بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ میرا چینل رضا گڑن سبسکرائب کیجئے لائک اینڈ شیئر کیجئے آپ کو اگر اچھا لگے تو دوستوں کو بھی بتائیے آج کا جو میرا موضوع ہے وہ کوئی سیاسی نہیں ہے یا آج کا ہمارے چینل کی سپیشل آپ کو لیے ہم نے جو ویڈیو تیار کی ہے وہ سہر و سیاحت کے متعلق ہے سہر و سیاحت ایک ایسا موضوع ہے جس سے ہر طبقہ فکر دلچسپی رکھتا ہے اچھا اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ بھئی آپ چھوٹے ہیں بڑے ہیں بزرگ ہیں بچے ہیں تمام لوگوں کے لیے سہر و سیاحت ضروری بھی ہے اور اچھا بھی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ آپ دنیا میں جاؤ دیکھو گھومو پھرو اور آخر میں یہ بھی ہے اس سے عبرت بھی حاصل کرو عمومی طور پر تصور یہ پایا جاتا ہے کہ اگر آپ کشمیر گلگت بلتستان شمالی علاقہ جات جنہیں ہم کہتے ہیں مری وغیرہ ان میں جائیں گے تو آپ کو اچھا موسم ملے گا اگر آپ سیند بلوچستان یا پنجاب کے جو جنوب کے علاقے ہیں وہاں گرم ملا کے ملیں گے اور وہاں آپ کو ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی جو میں نے دیکھا ہے پاکستان میں کچھ مجھے بھی گھومنے پھرنے کا شوق ہے تو ہر جگہ پہ اللہ نے جو چاہے گرم ملا کے بھی ہیں چاند سو کلو میٹر کے فاصلے پہ آپ کو کوئی ایسی جگہ ضرور مل جاتی ہے جو تھنڈی بھی ہوتی ہے جو وہاں کے لوگوں کے لیے باعث سکون بھی ہوتی ہے خصوصاً گرمیوں کے موسم میں تو یہ گرمی کا سیزن چل رہا ہے تو عموماً جو ہے گرمی اس سال دوہزار بائیس میں وقت سے پہلے بھی شروع ہو گئی ہے اور لوگ جو ہیں وہ کافی پریشان بھی ہیں اور کچھ پلانز بھی بنا رہے ہیں کیونکہ گرمیوں کی چھوٹیاں بھی آ رہی ہیں تو بچوں کے ابھی امتحانات ہیں اور ساتھ چھوٹیاں آئیں گی تو لوگ پلان کریں گے کہ بھی ہم کہاں پہ جائیں اگر آپ پاکستان میں بات کرتے ہیں جو ہمارے شمال کے علاقے ہیں وہاں لوگوں کو پتا ہے ٹوریزم کی کمپنیاں بھی ہیں وہاں لوگ آسانی سے چلے بھی جاتے ہیں وہاں حکومت کی طرف سے سہولیات بھی میسر ہیں تو کچھ علاقے پاکستان میں ایسے ہیں اللہ نے ان کو بھی یہ چیزیں عطا کی ہوئی ہیں صرف اور صرف وجہ کیا ہے کہ وہ مطارف نہیں ہیں ایک تو لوگوں کو ان کا علم نہیں ہے اگر علم ہے تو وہاں سہولیات کا فقدان ہے تو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے جناب پاکستان کے صوبہ پنجاب کے زلہ راجنپور کے بارے میں زلہ راجنپور میں مختلف آپ کو سہاتی مقامات ملیں گے لیکن کیونکہ گرمی کے موسم سے ہم متعلق بات کر رہے ہیں تو گرمی کے موسم میں اسی زلہ راجنپور میں جو پنجاب کے جنوب میں واقع ہے جس کو جسی جو عمومی طور پہ سرائی کی خطہ جو کہلاتا ہے تو اللہ نے اس کو بھی نوازہ ہوا ہے ایک تو آپ کو ویسے معلوم ہوگا فورٹ منرو ہے وہ زلہ دیرغازی خان کا علاقہ کہلاتا ہے تو ساتھ ہی اس کا جو زلہ ہے راجنپور جس کی ایک سرحد صوبہ سندھ سے کشموڑ ڈیرموڑ سے ملتی ہے اور دوسرا راجنپور اور رحیم یار خان مقصد ہے یہ ایک سنگم ہے اور جس علاقے کا میں تارف کروا رہا ہوں وہ جو پہاڑی سلسلہ ہے بلوچستان ختم ہوتا ہے اور پنجاب شروع ہوتا ہے جس کو ہم یہاں اپنی زبان میں یا جو اس زمانے میں انگریز نے تقسیم بندی کی تھی تو اس کو ٹرائبل ایریا کہتے ہیں جو کبائل وہاں پہ موجود ہیں تو اس وجہ سے ان کو ٹرائبل ایریا رکھا گیا عمومی طور پہ وہاں میکس آبادی ہے تو اگر آپ سیاحت سے دلچسپی رکھتے ہیں تو آئیے آپ کو ہم میں لے چلتا ہوں زلہ راجنپور کی اس سیاحتی مقام پر جو ماری کے نام سے مشہور ہیں ماری لفظ شاید جو سریکی وصیب کے لوگ ہیں ان کے لیے تو اتنا مشکل نہ ہو جو ہمارے پاکستان کی دوسری زبانیں بولنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ شاید لفظ مختلف ہو ماری تو آپ واقف ہیں ماری کے ساتھ اگر آپ ماری کو بھی یاد کر لیں تو اس میں کوئی اتنا مشکل آپ کو نظر نہیں آگا عمومی طور پہ سریکی زبان میں ماری کہتے ہیں اس عمارت کو جو دو منزلہ یا تین منزلہ ہوں تین منزلہ عمارت کے جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس کو عمومن ماری کہا جاتا ہے ایک تو ہوتا ہے کہ جی فس فلور سیکنڈ فلور ایک اوپر جو بناتے ہیں آج کل تو ویسے کئی فلور بن جاتے ہیں فلیٹس وغیرہ ہیں تو ہمارے ہاں پرانے زمانے میں جو اس طرح کی ویسے تو ایک ایک سٹوری کی بیلڈنگز ہوتی تھی لیکن جو بیلڈنگ جو ہے دو تین سٹیجز بھی ہوتی تھی اس کو لوگ دور سے جو نظر آتی تھی اس کو ماری کہتے تھے وہ عمومن ایک کھاتے پیتے شخص جو ہیں وہ بنواتے تھے تو اس کے ماری کا تصور یہ ہے کہ یہ اوچی جگہ پہ جو اوچی منزل والی گھر ہے اس کو ماری کہتے ہیں اوپر والے حصے سے تو راجنپور کا اس کے بارے میں دو تین قصے مشہور ہیں کہ اس کو ماری کیوں کہا جاتا ہے کہ وہاں کا راجنپور کا کوئی اس وقت کا جو سلطنت کا جو سربراہ تھا تو اس نے وہاں سرگرمیوں میں گزارنے کے لیے وہاں پہ اپنی جو اس کی اس وقت کی بیگم تھی یا اس کی ملکہ تھی اس کے لیے وہاں پہ یہ جو بیلڈنگ بنوائی تو اس کو کیونکہ اور وہاں پہ بیلڈنگ کوئی موجود نہیں تھی تو لوگ اس کو ماری کے نام سے پکارتے تھے تو آج بھی اس کا نام ماری ہے تو وہاں پہ کیونکہ وہ ظاہر تھنڈا علاقہ تھا تو ظاہر اس وقت کے زمانے کے مطابق لوگ وہاں اپنا وقت گزارنے جاتے تھے تو وہاں ایک جو بیلڈنگ بنائی ماری تھی اب کیونکہ تھوڑا سا دشوار گزار راستہ ہے تو عامد و رفت لوگوں کی کم ہے تو اگر آپ سہر سیاحت کے شوقین ہیں تو آپ کو میں بتاتا ہوں اگر آپ پنجاب سے آنا چاہتے ہیں تو ملتان سے ہر بندہ واقف ہے ملتان کو ہر بندہ جانتا ہے پنجاب کے جتنے علاقے کے لوگ ہیں پنجاب سے مراد میری یہ ہے کہ بھئی لاہور ساہیوال گجرات گجرانوالا حتیٰ کہ کشمیر والے بھی وہ جب ملتان کیونکہ بیگ سیٹی ہے اس سے ظاہر کوئی جانتا ہے بلکہ آج کل تو ڈیرہ غازی خان بھی مشہور ہے وہ اس کی مشہوری کی کافی وجوہات ہیں کیونکہ پنجاب کا یہاں سے ایک وزیراعلا بھی منتخب ہوا ہے تو اس ہو جیسے آپ ڈیرہ غازی خان بھی لوگوں کی پہچان میں ہیں ڈیرہ غازی خان سے متصل جو ظلہ ہے جب آپ ڈیرہ غازی خان پہنچیں تو راجنپور جو ہے دیرہ غازی خان سے ایک سو دس کلومیٹر پہ واقع ہے تو آپ نے راجنپور نہیں جانا بلکہ راجنپور سے پہلے فازلپور آتا ہے ایک سو دس کلومیٹر پہ راجنپور ہے اس سے ستائیس کلومیٹر پہلے فازلپور آپ آ سکتے ہیں اور فازلپور سے راستہ جاتا ہے ایک تو یہ ایک طریقہ ہے جانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فازلپور سے پہلے جامپور بھی آتا ہے جامپور سے بھی آپ اگر داجل کی طرف چلے جائیں اور وہاں سے بھی آپ ہڈاند کا ایک کلہ ہے وہاں سے ہوتے ہوئے لنڈی سیدان اور ماری کی طرف سے جاتا ہے جو سندھ کراچی اور بلوچستان اور یہاں سے لوگ آ رہے ہیں تو یہی راجنپور سے فازلپور فازلپور سے آگے کسبہ آتا ہے حاجی پور اور لنڈی سیدان لنڈی سیدان کے بعد آگے پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور وہ آپ کو ماری کی طرف لے جاتا ہے ماری جو ہے اس کی کافی ہائٹ ہے جیسے آپ سمجھ لیں فورٹ منرو کی ہائٹ ہے تو اس کے برابر شاید تھوڑی سی کام ہو یا زیادہ ہو بہرحال مجھے اس کا صحیح اندازہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو راستہ تھوڑا سا دشوار گزار ہے سڑک بنی ہوئی ہے لیکن اس میں جو برساتی ندی نالے گزرتے ہیں ان سے آپ کو ایک دو سے واسطہ پڑا کیونکہ وہاں پہ پلے نہیں ہیں کیونکہ آج کل بارشیں بھی نہیں ہو رہے ہیں اور وہ بہتے بھی نہیں ہیں اگر وہ بہے رہے ہوں تب بھی آپ کو راستہ اگر آپ اپنی گاڑی پہ جانا چاہیں تو وہ آپ کی گاڑی بہ آسانی پہنچ سکتی ہے البتہ آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ یہ کوئی مری جیسے آپ جا رہے ہیں اس طرح کا سڑک تو آپ کو نہیں ملے گی بارش سڑک موجود ہے آپ مرسیکل کے جو بائیکرز ہیں جو مرسیکلوں پہ لوگ جانا چاہتے ہیں ان کے لئے تو اتنا مشکل نہیں ہے البتہ گاڑی والا بندہ جو ہے اگر آپ گاڑی کے آپ کے پاس نہیں ہیں تو فاضل پور سے بھی آپ کو گاڑی یہاں سے بسیں چلتی ہیں ان سے بھی آپ جا سکتے ہیں اور حاجی پور سے بھی آپ کو سواریاں مل سکتی ہیں جو لوگ اپنے سواری پہ جانا چاہتے ہیں ان کے لئے نہیں ہیں اب آپ کہیں گے جی وہاں کھانے پینے کا کیا انتظام ہوگا اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کھانے پینے کے لئے بھی وہاں چیزیں مہیا ہو سکتی ہیں ابھی اتنے بڑے ہوتل تو وہاں پہ قائم نہیں ہوئے لیکن یہ ہے کہ آپ کو کھانے پینے کی اشیاء وافر مقدار میں مل سکتی ہیں اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں تو آپ کو وہاں پہ کمرہ بھی مل سکتا ہے ویسے آپ گرمیوں میں اگر خود کیمپنگ کرنا چاہیں تو اپنا کیمپ بھی لے آئیں اچھا اس کے ساتھ عمومی طور پہ لوگ جو دور سے آنے والے ان کے ذہن میں سوال ہوگا پتہ نہیں کیسا علاقہ کیا ہے لائنڈ آرڈر کی سیچویشن کیا ہے تو یہ ایک اہم سوال ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنی فیملی کے ساتھ جائیں تو ہمیں کوئی اس طرح کا سامنا نہ کرنا پڑے کوئی مشکل کا تو وہ اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ بالکل بے فکر ہو کے آئیں یہاں کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں مہمان نواز ہیں اور کسی قسم کی آپ کو لائنڈ آرڈر کی سیچویشن کا سامنا نہیں کرنا پڑتا حکومت پاکستان پنجاب کی طرف سے وہاں پہ سیکورٹی کے انتظام آتا ہے بلکہ جو ٹرائبل ایریہ ہے اس کی علیدہ طور پر ایک فورس موجود ہے جس کو بی ایم پی کہتے ہیں بی ایم پی کے وہاں پہ تھانے بھی موجود ہیں پولیس بھی موجود ہے بی ایم پی بارڈر ملٹری پولیس جسے کہتے ہیں تو پنجاب پولیس کا علاقہ ختم ہو جاتا ہے آگے بارڈر ملٹری پولیس ٹرائبل ایریہ کیلئے علیدہ سے انگریز کے زمانے سے قیم ہے آپ جب وہاں پہ جائیں گے تو آپ کا انشاءاللہ اچھا استقبال ہوگا اور وہاں پہ آپ کو موسم اور اپنے بچوں کو دکھانے کے لئے وہاں رہنے کے لئے اچھے موسم مل سکتا ہے اور یقیناً ہے اور خصوصاً جو ہمارے جنوب کے لوگ ہیں مثال کے طور پہ سادقاباد رحیم یار خان بہاول پور اور ڈیرغازی خان مظفر گرڈ ملتان بہاول نگر جو لوگ فرض کریں اچھا بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ تو جنوب پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں سندھ کے لوگوں کے لئے سپیشل یہ اچھا مقام ہے وہ آپ پوچھیں کیسے کیونکہ سندھ جو کشمور ہے وہ ایک سو دس کلومیٹر کا فاصلہ ہے راجنپور سے اور آگے جو ہے آپ ستہ اسی کلومیٹر آگے آپ کو مزید کرنا پڑے گا تو اس میں آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو مری جانے کی ضرورت نہیں ہے سندھ کے خصوصا کشمور ہو گیا کند کورٹ ہو گیا ڈیر کی ہو گیا اور جناب یہ والے جو لوگ ہیں کیونکہ یہ بھی گرم علاقے ہیں میں نے دیکھا ہوا ہے یہاں بھی گرمی شدید پڑتی ہے تو سندھ کے جو شوقین حضرات ہیں سہر و سیہات سے جو مری اور اسلام آباد اور کشمیر گلگل بلتستان نہیں جانا چاہتے تو ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کوہ سلمان کے اوپر یہ تھنڈا مقام بنا دیا ہے کہ آپ لوگ جو وہاں افورڈ نہیں کر سکتے یہاں اپنے فیملی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ آئیں اور انجائے کریں آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے میں یہ تمام ساتھ جو آپ کو باتیں بتا رہوں اور یہ ویڈیو بھی آپ کو جو نظر آ رہی ہے کتنے خوبصورت مناظر ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں ابھی جو کنسٹریکشن کے بھی کچھ کام ہو رہے ہیں جو پہلے سڑک تھی وہ تھوڑی سی مشکل تھی اب جو ہے وہ نئی سڑک بنانے کی منظوری مل گئی ہے آپ دیکھیں شاید اس کو برقراب بھی رکھا جاتا ہے نہیں رکھا جاتا ہے کیونکہ حکومت تبدیل ہو گئی ہے تو جو پہلے بزدار حکومت تھی اس نے کچھ بجٹ اور فانڈ دیئے تو ہیں لیکن انہوں نے اپنی حکومت جاتے جاتے بہت دیر کر دیئے اگر وہ پہلے یہ کام کر جاتے تو شاید اچھا تھا بارال نئی حکومت سے بھی اچھی امیدیں رکھیں شاید یہ کام اپنے جو پروجیکٹس ہیں وہ مکمل ہو جائیں یہاں پہ پانی سڑک بجلی بجلی موجود ہے سڑک بھی موجود ہے لیکن اس کو بہتر ہونا چاہیے اور بجلی کا نظام بھی اور پانی جو ہے وہ بنیادی ضرورت ہے اس کو بھی بہتر ہونا چاہیے اور یہاں انویسٹرز جو ہے وہ آکے اچھے ہوتل بھی بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ ابھی زمین بھی سستی ہے یہاں لوگ خرید کر کے اچھی اچھی انویسٹرمنٹ کر کے یہاں وہ اپنی لیے بنا سکتے ہیں کاروباری حضرات کے لیے بھی بڑا اچھا موقع ہے اور یہاں اب لوگ جو پہلے کم جاتے تھے اب کافی تعداد میں جانا شروع ہو گئے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ خجور کے درخت اور باقی بھی درخت موجود ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس پہاڑ میں یہ خاصیت ہے اگر یہاں پہ پلانٹیشن کی جائے تو یہ پہاڑ جیسے آپ کشمیر میں بڑے درخت دیکھتے ہیں تو ایسے درخت بھی آپ اگا سکتے ہیں اور یہاں پہ پانی کے چشمے بھی موجود ہیں اگر آپ تھوڑا سا بلوچستان کی طرف آگے پہاڑی سلسل ادھر چلے جائیں تو آپ کو چشمے بھی ملیں گے جہاں پہ مچھلیاں بھی ہیں اور کافی ساری جو ہیں آپ کو چیزیں مل سکتی ہیں اس کے لئے شرط ہے آپ کو آنا پڑے گا تو آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں اپنے چینل کے ذریعے کہ آپ آئیں اور دیکھیں انجائے کریں اپنے بچوں کو لے آئیں میں آپ کو یہ جیسے دکھا رہا ہوں جو ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت مقام ہے بہت ہی ٹھنڈا مقام ہے رات کو آپ کمبل کے بغیر یہاں پہ نہیں سو سکتے تو جہاں پہ ٹمپریچر آج کل چوالیس پنتالیس ڈگری چل رہا ہے اور آپ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جناب اور آپ کو گرمی کا سامنا ہے تو آپ یہاں تشریف لائیں اور دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت چیزیں پیدا کی ہیں آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا اور آپ یاد کریں گے ہمارے چینل کو اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز میں آپ کو ایندہ بھی دکھاتا رہوں گا میرے چینل کو ایک دبا پھر ریکویسٹ کرتا ہوں سبسکرائب کیجئے لائک اینڈ شیئر کیجئے بہت شکریہ